راکھو بھی اپنے دل میں یہ بات سمجھتا تھا کہ اس آفیس میں اس کی کیا جگہ ہے اور اس کا کیا رول ہے لیکن میں ان لوگوں میں بہت خاص نہیں دیکھنا چاہتا تھا اسے وہی کرنا تھا جو اسے کرنا تھا کیونکہ وہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا اس لئے اس نے اپنی جگہ دوسرے سیکیورٹی گارڈ کے جتنا ہی رکھا تھا راکھو سکول کے گیٹ پر سیکیورٹی روم میں گیا وشیش، نمید، سنجے اور باقی سیکیورٹی گارڈ سے ملا اور پھر ان کا کام ان لوگوں کو صوب دیا راکھو نے ان لوگوں کو ڈیوٹی پر بہت ڈیل دیا تھا اور ان لوگوں کو فیلال کے لیے کوئی خاص کام نہیں صوبا تھا یونیورسٹی کے کمپاؤنڈ میں راکھو پیڑوں سے گھرے راستے پر چلتا چلا گیا دس بچ چکے تھے ابھی دھو بہت تیز نہیں تھی لیکن پیڑوں کی کتاروں کے بیچ گھومنا بہت تازہ اور سکھت لگ رہا تھا کیونکہ وہاں سے شد اور تھنڈی ہوایں چل رہی تھیں جب راکھو یونیورسٹی کمپاؤنڈ میں چل رہا تھا تب ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس کے آگے آگے چل رہے تھے اس لڑکی نے ڈینم شارٹس پہن رکھا تھا اوپر ایک لوس ٹی شرٹ اور پیروں میں سپورٹ شوز پہن رکھا تھا اس کا اور اور لک بہت فیشنیبل اور سندر لگ رہا تھا سفید فلیٹ جوتوں اور ڈینم شارٹس کے بیچ اس کے پیر چھلک رہے تھے جو گورے اور فلیکزبل لگ رہے تھے اس سے اس لڑکی کی لمبائی کا بھی پتہ لگ رہا تھا جو کہ اس کی ہائٹ اچھی تھی جب وہ راکھو کے آگے سے چل کر جا رہی تھی تو راکھو نے اس کا چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن اسے پیچھے سے دیکھ کر بھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنی ہارٹ اور اٹریکٹیو ہے اس کے ساتھ ہی بگل میں ایک ہینڈزم اور انرجیڈک چہرے والا ایک لڑکا چل رہا تھا چلتے سمیں وہ اس سے باتیں کر رہا تھا دیدی جب آپ کے پاس سمیں ہوتا ہے تو آپ مجھ سے ملنے یونیورسٹی کیوں نہیں آتی ہیں ویسے آج آپ کی فلائٹ نہیں تھی کیا بات کچھ ایسی ہے کہ میں دنوں چھوٹیوں پر ہوں جب تم پہلی بار یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے آئے تھے تو میں بہت بیزی رہتی تھی اور پورے دن ہی میری فلائٹ ہوتی تھی تو میں کبھی اس شہر تو کبھی دوسرے شہر میں ہوتی تھی اب جب میں کچھ دنوں کے چھوٹیوں پر ہوں تو میں تم سے ملنے آتی رہوں گی اکشت ویسے آج آپ کیاں لینے کے بعد تمہیں کیسے لگ رہا ہے سب ٹھیک تو چل رہا ہے نا یہ بہت اچھا ہے میں نے ابھی ابھی اپنی ملٹری ٹریننگ ختم کی ہے اور میں کچھ دن پہلے ایک کلب میں شامل ہوا فین سے بھی مجھے تو ان سب کی پہلے سے عادت تھی تو مجھے ہی ایڈجس کرنے میں نہ زیادہ وقت لگا نہ محنت کرنی پڑی اکشت میں تم کو بتا دوں کہ کالج اور ہائی سکول میں بہت فرق ہوتا ہے کالج میں کسی کو تمہاری پرواہ نہیں ہوتی سب کچھ تمہارے سیلف ڈسیپلین اور سیلف آویرنس پر نربھر کرتا ہے کیا تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے ایسا ماں سوچنا کہ کالج میں کسی کو تمہاری پرواہ نہیں ہے تو تم کالج میں بلکل جنگلی خوڑے کی طرح دن بر کھیل کود یا کسی فالتکاہ میں لگے رہو کیونکہ ان سب کا سیدھا اثر تمہاری پڑھائی پر ہوگا دیدی آپ پھر سے مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں آپ ہر دن مجھے گھر پر ڈانٹی تھی اب جب میں کالج میں ہوں اور بڑا ہو گیا ہوں تب بھی آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں کیا آپ کو یہی لگتا ہے کہ آپ کو ابھی بھی مجھے انشاست کرنے کی ضرورت ہے ارے تم سمجھتے نہیں ہو تم ابھی تنے بڑے بھی نہیں ہوئے ہو جتنا تم خود کو سمجھ رہے ہو خیر چاہیں کتنے بھی بڑے ہو جاؤ تم اپنی بڑی بہن کے سامنے ہمیشہ چھوٹے ہی رہو گے اب زیادہ باتیں مت کرو گلو مت میں ابھی تمہیں تھپڑ لگا سکتی ہوں خوبصورت محلہ نے اپنا مو کھولا اور اپنے بغل والے لڑکے کو اپنا تھپڑ دکھانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا لڑکا مسکر آیا اور اس سے بچنے کے لیے اپنا سیر تھوڑا پیچھے گھما لیا جب اس نے آگے دیکھا تو اس کا سندر اور اجلا چہرہ ایک پل کے لیے استبد رہ گیا ترنت اس کی آنکھوں میں اتصاق کی چھلک دیکھی اس نے اس لمبے اور سٹرونگ پرسنیلٹی والے آدمی کو دیکھا جو اندر آ رہا تھا ایک لمبا مینلی اور ہینڈسم آدمی اسے دیکھ کر وہے چھلایا ٹرینر آگھو یہ آگھو تھا جو آیا تھا اس نے پہلے اس لڑکے اور لڑکی کو دیکھ لیا تھا لڑکے کی چھیک سن کر وہے مسکر آیا اسے کوئی آشرہ نہیں ہوا کہ یہ لڑکا اسے جانتا تھا اس سیفنز یونیورسٹی کے سوڈنٹس میں سے ایسا سوڈنٹ ہوننا مشکل ہوگا جو اسے نہیں جانتا ہو یہ سننے کے بعد لڑکے کے بغل والی اس لڑکی نے اوچیتن روپ سے اپنا سر گھمایا اور آگے کی اور دیکھا اس کی گہری بہوں کے نیچے اس کی نشیلی آنکھیں آگے کی اور دیکھ رہی تھی اور اس نے راکھو کو چلتے ہوئے دیکھا راکھو اب چلتے ہوئے ان کے کافی قریب آ گیا تھا جب وہ کچھ کہنے ہی والا تھا تو اس نے دیکھا کہ مہلہ اپنا چیرہ گھما کر اس کی اور دیکھ رہی ہے دونوں نے ایک دوسرے کی اور دیکھا آہ اس پل میں وہ لڑکی خود کو روک نہیں سکی لیکن اس کے موں سے ایک دھیمی چیخ نکل گئی اس کا نازک اور لال چندن جیسا موں تھوڑا کھول گیا اور اس کا پانی میں کھلے کمل جیسا کھلتا ہوا چیرہ ترند آشر سے بھر گیا راکھو بھی استبدو تھا لیکن اس نے اسی فنز یونیسٹی کے کیمپاس روڈ پر اس مہلہ سے ملنے کی امید نہیں کی تھی جس کے بارے میں اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہیں کبھی اب اس کے آس پاس سے بھی گزرے گی اس کے گلابی ہونٹ پھولوں کی طرح نازک چہرہ چکنی سفید توجہ اور چہرے پر گلابی نکھار بادام جیسی آنکھیں اور ڈارک آئی بروز اس کے ساتھ ہی اس کا ویل منٹین اور پراپر شیپ باڈی تھی جو کسی موڈل سے کم نہیں لگ رہی تھی راکھو کو دور سے دیکھ کر یہ لڑکی جانی پہچانی لگ رہی تھی اور وہ اس بارے میں صحیح تھا یہ لڑکی واسطہ میں وہاں خوبصورت ائر ہوسٹس تھی جس نے اسے فلائٹ میں چھیڑا تھا جب وہ ڈارک ورلڈ سے دیرہ دون لوٹا تھا اسے دیکھتی راکھو کے موز سے نکلا ندھی راوت راکھو کی آنکھیں تھوڑی سے کڑ گئیں اور اس کی آنکھیں ندھی راوت کے خوبصورت چہرے کو چھوڑ کر تھوڑا نیچے کی اور چلی گئیں اور وہ اس کے خوبصورت فگر کو دیکھنے لگا وہ بلکل اتنی سندر اور ہارٹ لگ رہی تھی جتنی وہ فلائٹ پر لگ رہی تھی شاید اس وقت وہ پہلے سے اور زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اس لئے تو راکھو اس سے اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا کیا کوئنزیڈنس ہے میں نے نہیں سوچا تھا کہ ہم اس طرح یہاں ایک دوسرے سے پھر سے ملیں گے راکھو نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی گہری نظر پھر سے ندھی راوت کی نظروں سے ملی اور اس نے پھر اتصائیت ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اس خوبصورت ایرہوسس کا بھائی اکشرت راوت ان دونوں کو ایسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دیکھ کر آشرت چکت ہو گیا تھا وہ ان دونوں کے کنیکشن کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اپنا دماغ چلا رہا تھا کہ تب ہی اس کا دماغ چکرا گیا اور اس نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا کیا ٹرینر آگاو اور میری بہن ایک دوسرے کو جانتے ہیں یہ سچ مچ عجیب کوئی انسیڈنس ہے کہ کسی اور آدمی کو دیکھ کر تو کبھی اس کے ایکسپریشن میں اتنی جلدی اور ایسا بدلہ آیا ہو اس سے پہلے کہ اس کی بہن نے دی راوت کو ہوش آئے اکشرت راوت مذکر آیا اور آگف کی اور پرشن سا بھری نظروں سے دیکھا جیسے کوئی ینگ سر اپنے کسی لیڈر اور مارک درشک سے مل رہا ہو اس نے آگف سے کہا ٹرینر آگف آپ اور میری بہن کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو راگف نے اس لڑکے کی اور دیکھا اور کہا کیا یہ تمہاری بہن ہے وہ اصل میں تم دونوں کا چھرے ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے کیا تم نئے سٹریڈنٹ ہو ہاں ہاں میں فرس یہ کا نیا سٹریڈنٹ ہوں ٹرینر آگف میں آپ کو اچھے سے جانتا ہوں اور پرانے سٹریڈنٹ سے آپ ہی کافی تعریف بھی سنی ہے اکشرت راوت نے ترند کہا راگف نے اپنا ہاتھ لہر آیا اور کہا ٹرینر آگف اب راگف نہیں ہے بلکہ ان کا رول بدل گیا ہے ہاں ملتری ٹریننگ سے مابت ہو گیا ہے اس کے علاوہ میں ایک ٹیمپریٹ ٹرینر تھا اور آپ جس بیچ میں ہیں میں نے ان لوگوں کو ٹریننگ نہیں دی ہے اس لیے مجھے ٹرینر آگف کہہ کر دوبارہ مند بلانا ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کو راگف بھائی کہہ کر بلاؤں گا اکشرت راوت نے بینہ کچھ دیکھے مسکراتے ہوئے کہا ندھی راوت اپنے ہوش میں آگئی تھی اور اس کی خوبصورت آقوں میں ابھی بھی کوئی آشرے نہیں تھا جب اس کا آشرے پوری طرح سے آنکھوں سے ضائع ہو گیا تو اسے یاد آیا کہ وہ تو راگف کو جانتی ہے اور وہ اس سے پہلے سے جانتی تھی پوری صبح بھی گروپ سے اسے ابھی بھی راگف یاد تھا اور جو اس کے ساتھ اس کی یاد تھی وہ ابھی بھی بہت گہری تھی جب یہ لڑکا پہلی بار پرین میں چڑھا تو اس کی نظریں ندھی پر ٹک گئی تھی اس کی مکھے بات یہ تھی کہ اس کی آنکھیں اشلیل اور بے شرم نہیں تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک سیریز جھلک دکھائی دیتا تھا وہ اس سمیں بہت غصہ تھی اس نے سوچا کہ یہ لڑکا ایک بے شرم اور دل فیک انسان تھا کون جانتا تھا کہ آخر میں یہ آدمی اس سے یہ کہے گا کہ اس کے نام کا بیج جو اس کے کپڑوں پر تھا وہ ٹیڑا لگا تھا اور آدھے میں لڑکا ہوا تھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بس اس کا بیج دیکھ رہا تھا اور اس کی اس پر غلط نظر نہیں تھی یہ وہ شبد تھے جنہوں نے ندھی راوت کو کچھ دیر کے لیے اس طب دکھ کر دیا تھا کیونکہ وہ انسان کافی دیر تک اسے گھوڑتا رہا کیول یہ دیکھنے اور تلنا کرنے کے لیے کہ کیا اس کے نام کا ٹیک ٹیڑا لڑکا ہوا ہے یا نہیں بے شک اسے اس پر وشواس نہیں ہوا لیکن جب اس نے اس لڑکے کا سیرس ایکسپریشن دیکھا تو وہیں ہسے بینا نہیں رہ سکے اور اس لڑکے کی نظر کے انوچت بیوار پر جو اس کے من میں تھوڑی گھرنا تھی وہ بھی تھوڑی کام ہو گئی اس نے سوچا تھا کہ یہ لڑکا ان باقی لڑکوں جیسا پیسنگر ہوگا جو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لڑکیوں کو گھورتا ہے اور ان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ فلائٹ میں بیٹھے بہت سارے لوگ اڑان بھرنے کے بعد ان ایر اوسٹس کو اپنے پاس آنے اور باتشید کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے تھے اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ لڑکا تھا اور اس نے ایسا بلکل بھی نہیں کیا تھا یہ آدمی فلائٹ پر بیٹھا اور فلائٹ کے ٹیک آف کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ سو گیا تھا اور سیدھا لائنڈ کرنے کے بعد ایر اوسٹس نے ہی اسے اٹھایا تھا فلائٹ کے لائنڈ کرنے تک وہ جب نہیں اٹھا تو وہ پاس آئی اور اسے ہلا کر جگایا اس آدمی کے جانگنے کے بعد وہ بیک پیک کے ساتھ فلائٹ سے اتر گیا جانے سے پہلے اس نے اسے کچھ ایسا کہا تھا کہ اسے بھوش میں اسے دوبارہ ملنے کی امید تھی اس سے اس کا دل بے وجہ دھڑک اٹھا تھا ملنا یہ محض ایک اچانک ہونے والی ملاقات تھی اور ان دونوں نے ایک دوسرے کے پاس اپنی کوئی بھی کانٹیک ڈیٹیلز نہیں چھوڑی تھی اتنے وشال پاپولیشن والے شہر میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ایک دوسرے سے ملنا کتنا مشکل ہوگا یہ تو بس ایسا تھا کہ شاید ان کا کبھی آباس میں ملنا ہوتا لیکن ندھیر نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس یونیورسٹی روڈ پر اچانک سے اس کی ملاقات اس لڑکے سے ہو جائے گی کیا سچمچ صرف ایک کوئنسیڈنس تھا ندھیر آوات نے خود کو اپنے خیال سے واپس نکالا اور اپنی بادامی آنکھوں سے راکھف کی اور دیکھا ندھیر نے ابھی اپنے چہرے پر پروفیشنل مسکان دکھائی اور کہا ہیلو آخر کار ہمارا پھر سے ملنا ہو ہی گیا ہاں میں نے تم سے کہا نہیں تھا راکھف نے مسکرانہ جاری رکھا پچھلی بار ہم نے فلائٹ میں چل بازی میں ایک دوسرے کو الویدہ کہہ دیا تھا آج ہم اوفیشل طور پر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں میرا نام راکھف ہے اور میں سیفنز یونیورسٹی میں ایک سیکیورٹی گارڈ تمہیں مجھے اپنا پریچے دینے کی ضرورت نہیں ہے تم ابھی میں مجھے یاد ہو تمہارا نام ندی راوت ہے ہے نا ندی راوت اس کی بات سنکا تھوڑا آشر چکت ہو گئی وازدہ میں جب اس نے راکھف کو سیکیورٹی انفارم پہنے دیکھا تو اس نے پہلے ہی اس کے کام اور اس کے رول کا انمائل لگا لیا تھا حالانکہ راکھف نے جب اپنی اور اس کی پہچان کا پرسنوی کنفرمیشن کیا اور یہ دیکھا کی وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے تو اسے بالکل بھی نراشہ محسوس نہیں ہوئی یا اس نے اسے کسی طرح نیچہ نہیں دکھایا اس کے وپرید اسے لگا کی راکھف نیک سیکیورٹی انفارم پہن رکھی تھی جو اس دن فلائٹ میں دیکھی گئی وردی سے کہیں بہتر تھی اسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت مینلی اور سخت نجاز کا آدمی ہے دیدی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ میری انیورسٹی کے ٹرینر راکھف ہیں لگتا ہے کہ کوئی سمیں پہلے آپ دونوں ایک دوسرے سے مل چکے ہیں اب مجھے پتا چلا کہ آپ دونوں فلائٹ میں ملے تھے ہے نا اگر مجھے یہ بات پہلے سے پتا ہوتی تو میں آپ کو جل سے جل بھائی راگب سے ملانے کے لئے انیورسٹی لے آتا اکشت راوت نے کہا ندھی راوت کا خوبصورہ چیرہ اچانک لال ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں شرمنگی کا بھاہ ہوتا اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اکشت راوت کے سر پر مار نہیں والی تھی اور بولی تم کیا بکواس کر رہے ہو کمینے دیکھو میں تمہیں کیسے مزا چکھاتی ہو اب تم مجھ سے اس مہینے کی پاکٹ منی مانگنے کے بارے میں سوچنا بھی مت راگب نے ونمرتہ پوراک مسکرائیا اکشت راوت کی اوڑ دیکھا اور منہ من سوچا کی یہ بچہ واسطہ میں بڑے دلوالا ہے راگب اور ندھی راوت کی دوسری ملاقات کیا رنگ لائے گی کیا راگب یونیورسٹی میں